اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں خیریت سے ہیں میں بھی خیریت سے ہوں اللہ پاک سب کو خیر آفیت سے رکھے یہ نئی ریسی پی کے ساتھ میں حاضر ہونی ہوں آپ لوگ کے ساتھ دیکھیں کہ میں نے بنایا ہے یہ آدھا کلو چکن کا قیمہ ہے یہ میں نے اچھی طرح سے پیس کے رکھ لیا ہے اور یہ تین درمانی ترمیانی سائز کی پیاس ہیں جن کو میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے یہ آدھا کلو سے کم آلو ہیں یہ میں نے اس کو اچھی طرح سے کٹ کر رکھ لیا ہے اور یہ ایک ٹیبل سپون پیساوہ دھنیا ہے ایک ٹیبل سپون پیسیوی مرچے ہیں یہ تو چوتائیس سال دیکھا ہے ایک ٹیبل سپون نمک ہے یہ تین چمچے ٹیبل سپون دہی ہے یہ تھوڑا سا گرم مسالہ ہے اور یہ ادھر گلسن کا پیسٹ ہے یہ ایک چمچہ لیا ہے میں نے اور یہ تین ٹیماتر ہیں جو میں نے اچھی طرح سے کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے یہ دو ٹیبل سپون خشخش کی ہے جو میں نے اچھی طرح دھو کے اس کو چھان کے اور میں نے اس کو پیس کے رکھا ہے یہ ایک دو ٹیبل سپون پودینہ ہیں دو ٹیبل سپون ہارا دھنیا ہیں یہ ایک چوتائی حصہ درکہ ہے جو میں نے اچھی طرح سے کٹنگ کر کے رکھا ہے یہ چار ہری مرچے ہیں اور یہ ایک درمیانی سائز کی پیاز ہے جو بھی میں نے اس کو کٹنگ کر کے رکھی ہے بارک اور یہ ایک پیالی تیل کی ہے اور یہ آدھا کلو قیمہ ہے یہ پیاز ہے اب یہ گرم مسالہ ہے جو میں نے الگ لیا ہے جو اس کے اندر ڈالے گا یہ پیساوہ گرم مسالہ ہے چودائی حصہ یہ آدھی چمچی پیسیوی مرچے ہیں یہ چودائی چمچی حلدی کی ہے یہ ایک ٹیبل اسپون یہ چنے ہیں جو میں نے اس کو اچھی طرح سے چھیل کے ساف کر کے رکھ لیا ہے اور آدھی ٹیبل اسپون نمک چلے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں میں نے چنے اس کو اچھی طرح سے بھارک کر کے پیس لیا ہے اب یہ سب چیزیں میں قیمہ میں ڈال دوں گی میں اس لئے صحیح سے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بنانے میں پریشانی نہیں ہوں یہ ڈال دیا میں نے اس کے اندر اور یہ میں نے جو خش خش میں نے پیسی تھی یہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور یہ پورا ہرہ مسالہ ہے جو میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا اس ہرہ مسالہ اس کے اندر ڈال دوں گی اور میں یہ ایک ٹیبلی سپون تھوڑا سا دہی ڈال لیں اس کے اندر یہ دیکھیں اس کو میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لوں گی اور پھر میں اس کی چھوٹی چھوٹی سے کوفتے بنا کے میں آپ لوگوں کو شیئر کرتی ہوں اور انشاءاللہ بہت مزیگے بنتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا پھر لائکم کا بٹن دمانا نہیں بھولیے گا یہ آپ لوگوں کا پیار اور محبت ہے جو آپ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ بھی بنایئے گا بہت اچھے بنتے ہیں اور میں اب یہ اس کو ملا کے اس کو زل دوں گی چھوٹی چھوٹی بولے بناوں گی پھر اس کے بعد یہ میرے تیل گرم ہو گیا ہے میرے اچھی طرح سے تیل گرم ہو جائے گا تو یہ میں پیاس ڈالوں گی اس کے اندر اور یہ تی مادر اچھی طرح سے اس کو ہلکے ہلکے سے فرائے کر کے اس کو نکال کے پھر میں گلینڈر میں چوب کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ تیل جو میں نے دکھایا تھا آپ کو ایک پیالی وہ اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر یہ پیاس ڈالوں گی اس کو پھر میں بھار نکال دوں گی اس کو گلینڈر کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اچھی طرح سے ہو گئی ہے اس کے اندر زیادہ دیر نہیں چھوڑ لیے بس اس طرح سے اس کو کر کے نکالنا ہے اور یہ تی مادر بھی ہے اب میں جکھاتی ہوں اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو نکال دیں یہ لے کے میں نے اس کو اس طرح نکال لیا ہے اب میں اس کو چوبر میں ڈالوں گی اب میں اس کے اندر پھر میں دکھاتی ہوں اب میں اس کو پھر میں گلینڈر کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں اس کو چوب کر لیا ہے اب میں اس کے اندر پورا کھڑا کھڑا مسالہ ڈالوں گی تیل تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھوڑا جرم ہو جائے زیدہ درہ سے تیچک نہیں لگے گا اس کی خزبو آنے لگے گی تو پھر میں یہ دیکھیں موسیقی 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 دیکھیں درد رسن ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر یہ دال دیں گی بسم اللہ الرحمن و اب یہ اچھی طرح سے مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے گا پھر میں اس کے اندر یہ دالیں گے کھڑا سا چولہ تیز کرتی ہوں یہ رہی گا اور ساتھ کے ساتھ میں اس کے اندر یہ پیسیوی مرچے حلدی دھنیے اور یہ نمک یہ بھی لائلوں گے اب اس کو میں اچھی طرح سے بھننے کے لیے چھوڑ دوں گی آپ لوگ بھی بنائیے گا چکان آلو کے کفتے بہت مزیگے بنتے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں اور یہ بنا کے پھر آپ مجھے ضرور بتائیے گا کیسے بنتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا بے لائکم کا بٹن دبائیے گا لائک دیئے گا انشاءاللہ دیکھیں پھر میں آپ کو مسالہ بن جاتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ مسالہ میرا اچھی طرح سے بھنائی پہ آ گیا ہے اب میں اس کے اندر دہی شامل کروں گی یہ دو ٹی بل سپون دہی ہے بسم اللہ حرمانے رہے دو ٹی بھنائی پھر میں آپ کو مسالہ بھونٹے بھونٹے میں اس کے اندر آلو بھی شامل کر لوں گی پھر آلو اور مسالہ اچھی طرح سے یہ بھون جائے گا یہ دہی کی یہ دہی جو ہے میرا اچھی طرح سے پیٹا نہیں تھا اس لیے پھوڑا ٹیم لگ گیا یہ دیکھیں اس طرح یہ پورا دہی بھی مل جائے گا اور یہ میں اس کے اندر یہ آلو سے پھٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے اس کے اندر آپ دیں گے یہ دیکھیں اسے اچھی طرح سے بھونٹے بھونٹے یہ دیکھیں مسالہ بھون گیا ہے میرا یہ پیاری خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست بنتا ہے یہ چکن آلو کا سالن چکن کوفتوں کا سالن یہ دیکھیں اس طرح کی اس کے اندر بھونائی ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر پانی ڈالوں گی اور اس کو آلو کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں بسم اللہ یہ دیکھیں اب دس منٹ کے بعد یہ آلو گل جائیں گے تو پھر میں آپ کو پورا کمپلیٹ ریڈی کر کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح کی کوفتے بنا لی ہیں چھوٹے چھوٹی بھولیں اگر آپ چاہیں تو بڑے بھی بنا سکتی ہیں اس سے چاہیں چھوٹے بھی بنا سکتی ہیں اس سے چھوٹے کیا ہوں گے بس اس طرح ہی بنتے ہیں یہ صحیح ہے جب یہ آلو گل جائیں گے تو پھر میں اس میں شامل کروں گی پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں آلو اچھی طرح سے یہ گل گا ہے اچھی طریقہ سے یہ گل گا ہے یہ آلو اب میں اس کے اندر یہ چکن کی جو کوفتے بنا ہیں یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی اس طرح ہلکل کے ہاتھوں سے اس طرح کریں تاکہ یہ کوفتوں میں نہیں لگے جب یہ اچھی طریقے سے بلکل کر جائیں گے تو پھر میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں الحمدللہ یہ دیکھئے یہ سالم بلکل ریڈی ہو گیا ہے چکن کے کوفتے بھی اچھی طرح ہاں سے گل گئے ہیں اور یہ آلو بھی اچھی طرح سے گل گئے ہیں اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی بنائیے گا اور بکھا کے دیکھئے گا کیسے بنتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا اور میرے آئکم کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا اور آپ ضرور بنائیے گا بہت مزے کے بنتے ہیں اور میری ریسی پیپ کے حساب سے جو مرچ مسارے ہیں وہ آپ اپنے حساب سے ڈال لیے گا کہ کیسے ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور چکن کی جنگیں کس طرح گل گئی ہے اچھی طرح سے کوفتے بھی گل گئے ہیں اور آلو بھی اچھی طرح سے گل گئے ہیں اور آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور انشاءاللہ میں کل نئی ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں گی اسلام علیکم موسیقی